اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کواب کواب کے لئے جو میں نے لیے ہیں پیسز یہ پیسز میں نے لیے ہیں یہ پیسز کس چیز کے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو لیک پیس ہے نا آدھا کلو سے اوپر ہے یہ میرے پاس گوشت اور لیک پیس کے اوپر والا جو پارٹس ہیں وہ میں نے یہ نکلوایا ہے یہ سب اسی طرح بنے ہوئے یہ دیکھیں اس میں میں یہ لسن ادھا کپ ایک چمچ جو ہے لسن ادھا کپ میں ڈال رہی ہوں اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی کے برابر جو ہے میں کٹی بھی کالی مرچیں ڈال رہی ہوں اس میں ہاف ٹی کے برابر ہی جو ہے میں لال مرچی پاورڈر ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کا کلر تیز کرنے کے لیے جو ہے ہاف ٹی کے برابر میں یہ پیپری کا پاورڈر استعمال کر رہی ہوں ہاف ٹی کے برابر جو ہے میں زیرہ پاورڈر شامل کر رہی ہوں اس میں کوارٹر کے برابر جو ہے میں دارچینی پاورڈر استعمال کر رہی ہوں ایک سپون کے برابر جو ہے لیمن جوس ہے جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو چمچ کے برابر جو ہے میں دہیں استعمال کر رہی ہوں ایک ٹی سپون آئل بھی جائے گا اسے میں مکس کر کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اگر آپ چاہے تو بار بی کیوں بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اسی میں وہ جو ہے اپنا اس کو اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے ایک سٹک میں نے اس میں ڈالی ہے اور دوسری سٹک بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ صحیح ان کا بیلنس بند سکے اسے آپ نے وہ بھی سٹکیں جو ہیں اس طریقے سے لگانی اب میں اس کو پلیٹ میں رکھ رہی ہوں اب میں دوسری بناتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ذرا سا تیل لگایا ہے اور اس کو چارہ طرف سے میں پھلا رہی ہوں اس طریقے سے کیونکہ اوئل میں نے اس میں بھی ڈالا ہوا تھا چکن میں اور بلکل دھیمی آج پہ جو ہے کیا گیا ہے اس طریقے سے رکھ دیں گے اور یہ بھی رکھ دیں گے اس طرقوں کے ساتھ اور جو بھی رکھ دیں گے ہم نے اس کو کم سے کم 10-15 منٹے کے لیے پکانا ہے اچھے طریقے سے اسے گولڈن کرنا ہے اس کے بعد ہے یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں کواب اب جو ہے میں اس کی آب بند کر رہی ہوں اور اسے نکال رہی ہوں میں یہ دیکھیں ہمارے کواب تیار ہے اسے چاہیں تو آپ نان کے ساتھ کھا سکتی ہیں چاہیں تو بلے وے رائس کے ساتھ آپ کھا سکتی ہیں اور پدینے کی چٹنی ہو یا املی کی چٹنی ہو جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگے آپ اس کے ساتھ سیف کر سکتی ہیں بہت مزے کے بنے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ